مجھے بانو اپا کی بات بڑی اچھی یاد آتی بانو اپا سے ہم پوچھا کرتے تھے بانو اپا یہ بتائیں کہ اللہ والے میں اور دنیا دار میں کیا فرق ہے فرمانا کہے رجوع کا فرق ہے رجوع کا فرق کیا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سارا کچھ جو دنیا دار کے ساتھ ہوتا ہے اللہ والے کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن ریسپونس کا فرق ہوتا ہے کیا میں نے کہی جو عمل ہوئے میرے سیکالوجی میں نہیں پڑھتے آج تو میں سیکالوجی کے لئے کم جا رہا ہے جیم روانس کا تاریخی جملہ جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاری دیسٹنی کو ڈیفائن نہیں کرتا جو تمہارا رد عمل ہوتا ہے وہ دیسٹنی کو ڈیفائن کرتا اگر آپ کا ریسپونس اللہ کی طرف سے ہو گیا میں مالک سے رجوع کرتا اس کا مطلب ہے آپ کیا ہو گئے آپ غیر منولی انسان ہیں آپ آم بندے نہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہوا جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز ہو خدا کے لئے ٹوٹنے کو سیکھیں بڑا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی نا رونا بڑا ضروری ہوتا ہے کثارسز ہوتا ہے کبھی کبھی نا اپنے رونے کو چینلائز کرنا ہماری ایک ناس بچپن سے عادت پڑھ جاتی ہے ہم رونا کسی کو ریجسٹر کرواتے ہیں کوئی دیکھے تو ہم ریجسٹر کہتے ہیں ہم روئے ہیں آئے میرا پتر رو پہا اوہ نا رو کامل رائد ہو گئے تھا گھروں میں یا اپنے رونے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ تحجت کے ساتھ جوڑو جاگنے کے ساتھ جوڑو اتھروں پیش کرنا سیکھو یار اتھروں اس آجزی ایک ان ناؤن ذات جس کو دیکھ نہیں سکتے آپ اسے اندرہ کرتے ہیں یا باری تعالی اس قائلات میں تیرے علاوہ دروازہ نہیں مجھے گھتے اور میں نے سنے کہ تیرے دروازہ سے کوئی خانی آج نہیں چاہتے جب آپ کا ایمان یہ ہے میں اکثر کہہ تو تحجر جھتا پتہ لگا ہی نہیں سکتا چھپی بھی بات کر رہا ہوں ایک وہ علیک پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ اٹھنا سچی اٹھا سکتا ہے میں ہمیشہ وہ شیئر کوڑ کرتا ہوں رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیدر آب درد مدانو تام سجندی ستے آن جگا سکتا سچے ہیں تو اٹھیں گے پیران سچے نہیں ہیں اٹھ نہیں سکتا that's why وہ اتار ہو رومی ہو یا سمکھن راضی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سکتا بڑے انسان بغیر جاگے نہیں مل سکتے یہ جاگتے ہیں تو نصیب جاگتے ہیں جمعہ میرا لکھی سے بندہ جاگتے ہیں مار کھانا سیکھیں اپنی اوقات پہ در آئیں اے ویم بھوم ختم کریں میں علم والوں اکل والوں سارا کس نے بندے کو بندے کی ورد کا پتا ہونا چاہیے اس کو پتا لگ جائے تو وہ کبھی بھی نیچے یا اوپر پی نہیں ہو پتا ہوتا بھری میں چاہو بھئے یاد رکھیں آجزی اللہ کے لیے ہے اس کو بھی بہت زیادہ تشیر کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک اور آپ کی سٹرنٹھ آپ کو پتا ہونے چاہیے یاد یہ میری سٹرنٹھ اللہ نے دی 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 ہے آپ منصوب کر رہے ہیں اپنی کامیابیوں کو اللہ سے تو کیا ہوگا جی آپ کے لیے امپروف کرنا آسان ہو جائے سار آج سے اپنی تکلیفوں کو چینلائز کریں اپنے غموں کو چینلائز کریں اپنے غموں کو استعمال کرنا سیکھیں اپنی سورنز کو پینز کو کیسے اس کو کمیٹمنٹ میں کنورٹ رہے ہیں دیکھیں صاحب ایک ایموشن دوسرے ایموشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے انرجی انرجی کی شکل بدل جاتی ہے الیکٹریسٹی آ رہی ہے پنکی اور ہوا میں کنورٹ ہو رہی ہے موشن میں کنورٹ ہو رہی ہے ایک غم ایک ایموشن دوسرے ایموشن میں جا سکتا ہے اور کیا کریں اسی کو پکڑ کے آپ یوٹلائز کریں چھوٹی سی مثال قرآنی دی جاتی ہے کہ کسی بچے کو کہا جائے میکینک بنے گا چھوٹ کر دی یہ کچھ بن کے دکھا دی اس نے کیا کیا اس غصے کو پکڑا اور پڑھائی بھی لگا دیا لگایا ٹاپ کر گیا اس نے جواب دے دی that's impossible ڈیباسف کا جملہ غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے بڑے انسان کو بڑھا جاتا ہے غم غم چینلائز کیسے کیا تکلیف کو چینلائز کیسے کیا ٹوٹنے کے بعد آپ نے اللہ کہا کے نہیں کہا میلے نہیں ماں کا لانڈا بچہ تکلیف آئے تو کہتا ہے ماں اللہ کا بندہ اللہ ہی کہتا ہے رجوع that's why اللہ واصف صاحب کا جملہ غم میں غم دینے والا یعاد لینا تو غم سر پراز کر دینا بڑا فیسنیٹنگ جملہ کیا غم میں غم دینے والا وہ بندے کی بات نہیں کہا رہا ایک بات یاد رہتا جو بندہ پتھر لگے اور دیکھے کہ پتھر کس نے مارا یہ ایک لیول ہے اکل کا اور وہ دیکھے اوپر سے کیسے ہو گیا یہ کام باریت اللہ میر بانی کر اس کو خیال کیوں ہے اگر کوئی اور میسیج تو نہیں ہے اگر کوئی اور میسیج ہے تو وہ کیا کرے گا باریت اللہ این مچھاڑ میر بانی ریائت دے دیں میں اتنا جوگا نہیں ہیں غم میں غم دینے والے کا خیال آیا تو غم کیا کر دے گا سرف راز اب مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر مطبر ہوئے عزت والے ہوئے تو غم کو چینلائز کرنا سکھیں نمبر چو سردی اپنے ماضی کے غموں کو ری ڈیفائن کر لیا وہ لرننگ تھی گلتیاں تھی سیکھا کیا اللہ کی حکمت کیا تھی پہلے ٹوٹتے تھے تو کیا ہوتا تھا اب ٹوٹتے ہو تو کیا ہوتا ہے اور خدا کے لیے اپنے غموں کو اپنی تنہائی میں لے کے لئے اور میں اگر دینہ کر رہا ہوں تنہائی لازمی نہیں ہوتا کہ آپ مانک کمرے میں تو تنہائی ہے سب میں بیٹھ کے بھی تنہائی ہوتی ہے بعض اوقات بعض اوقات میلے میں آپ تنہائی ہوتے ہیں ہے میلے میں لیکن آپ تنہائیں اور بعض اوقات بندہ کلہ ہوتا ہے لیکن میلہ ہوتا ہے جو اندر کی دنیا کی بات سپس ہوگی ہے تو اپنے غموں کو تنہائی میں لے کے لئے تاکہ وہ ڈیالوگز پہ جا سکے بات ہو سکے اسے کنورٹ کیا جا سکے کمیونیکیٹ کیا جا سکے آپ کا ریڈار کنیکٹ تب ہوتا ہے جب آنکھ میں نمی ہوتی ہے کیا میں نے کہا جی اگر آنکھ میں نمی ہے آپ کا ریڈار اسی وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے باسمجھے کہ لیٹس پہ واسف علی واسف کا اگین جمنا جس کی آنکھ میں نمی ہے وہ اللہ کی رحمت سے نہیں بات سکتا اس پہ اللہ ریاں ضرور کرتا ہے کیونکہ وہ کنیکشن کا سائن ہے اس دعا حدیث کے مفہوم میں ہے بہاری کی حدیث بڑی مفہوم بھی آدھے کہ اللہ کی نا عذاب کی یہ بھی شکل ہے آنکھیں پتھا لیں آنکھ نمی چھین جائے دل سے رحم نکل جائے گداز نہ رہے زیادی پوری احتیاط کرنی ہے اور اس سے منہ نہیں کہا رہا لیکن اگر ٹوٹو تو کدھر جاؤ کنیکٹ کرو ٹوٹو شکر ازار کرو یا باری تعالیٰ میں کھا کے آنکھ لیکن کھانے کے بعد تیرے پاس آگیا ہوں مار کھا کے آیا یاد رکھئے گا کہ یہ کسی اور وقت میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ تو مرٹیپلئے ہوگے سارا کچھ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اللہ کا سارا نظام قانون پر جان رہا ہے صرف ایک چیز کا قانون نہیں ہے وہ رحمت ہے حق دار کو نہیں ملتی جس کا حق نہیں ہوتا اسی کو ملتی ہے تو رحمت بنتی ہے کیا بلا ہے حساب ہو جائے نا صرف تو وہ کیا ہے وہ کہار ہو جاتا ہے یار وہ ایسا نہیں ایک جگہ دولت آ دے نا حساب کر دے کہار ہے صرف حساب کر دے اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا حساب کر دے اور رحمت کیا ہوتی ہے میں بنا گار ہوں لیکن تو معاف کرنے والے میں بنا گار ہوں میری بنا تو پھر گینے جا سکتے ہیں پھر رحم بہت زیادہ ہے میں گناہ دار ہوں میں تو فینٹ ہوں تو انفینٹ ہوں یار تو اپنی شان کے مطابق مربانی کھتے ہیں رحمت اسی اللہ سے فضل اور رحمت مانگنی چاہیے اپنے تقریف اور مشکل کے وقت میں اللہ سے رحمت مانگنے کے عادی ہو جائیں ہاتھیں ڈالیں یار یہ ہاتھ پھلانے یہ اللہ میں رحم اللہ میں کرم اس کا مطلب کیا ہے رب فارمولے سے نہ دیکھیں فارمولے کیا ہے جو کیا تھا مل گئے جو بویا کو کارڈ لیا رحم کیا ہے توپہ اتنی سچی تھی کہ اس کے ریوارڈ میں انعام زہرہ ملیت وہ یار یہ کیا ہو گیا وہ یہ کیا نہیں